اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جی آج آپ کے لیے اچاری مسالے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ڈشز بناتا ہے آپ اس کو بنا کے رکھ لیں اور یہ کافی سارا بن جاتا ہے تو آپ اس سے بہت سائی چیزیں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو انگیرنس ہیں وہ بلکل ساف سترے اور گھر کے ہیں تو آپ کو کوئی ہیلتھ ڈشیو کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا بازار کے مسالوں میں آپ کو میں بتا دوں کہ ہنڈرڈ پرسن سب میں چائنیز سالٹ ہوتا ہے جو ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے کبھی ون سے نہ بلو مون آپ استعمال کرتے ہیں تو الگ بات ہے اسپیشلی چائنیز کوئی ڈش بنا رہے ہیں تب ادر وائز آوائٹ کرنا چاہیے چائنیز سالٹ تو ہم تیار کرتے ہیں اس سے آپ بریانی بنا سکتے ہیں اچار گوشت اچار فیما اچاری سبزی بنا سکتے ہیں کوئی سبزی بنا رہے ہیں تو آپ اس میں یہ مسالہ ڈال دیں آپ کی سبزی اچاری ہو جائے گی تو اچاری مرچیں یہ سب میں انشاءاللہ آگئے آپ کو اپنے چینل پر دکھاؤں گی تو چلتے ہیں میں آپ کو انگیرنس بتا دوں ہی ناظرین ہم بنا رہے ہیں اچاری مسالہ اس کے انگیرنس میں آپ کو بتا دوں سونف ہم لے رہے ہیں چار ٹیبل اسپون رائی ہم لے رہے ہیں دو ٹیبل اسپون دھنیا ثابت ہم لے رہے ہیں ایک ٹیبل اسپون اجوائن ہم لے رہے ہیں ون ٹی اسپون میتی دانا ہم لے رہے ہیں ون ٹیبل اسپون کٹی لال مرچ ہم لے رہے ہیں چار ٹیبل اسپون زیرہ سابت زیرہ دو ٹیبل اسپون پسی لال مرچ虎 ا ہم لے رہے ہیں ون ٹیبل اسپون نمک ون ٹیبل اسپون حلدی ون ٹیبل اسپون اس کے علاوہ یہ لال مرچ ہے کشمیری لال مرچ یہ بھی ون ٹیبل اسپون ہے لیویڈ اس میں اس سے کلر بہت اچھا آئے گا زائقہ میں اتنا سپائسی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کلونجی ہم لے رہے ہیں تو ٹیبل اسپون اچھا اب اس میں سے کچھ چیزیں ہم روست کریں گے اور کچھ چیزیں جو پسیمی ہیں موجود ان کو ہم ایزیٹس چھوڑ دیں گے اور اس کے علاوہ جیسے کلونجی ہے اس کو بلکل ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے جیسے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں سونف رائی سابتھنیا اجوائن میتھی دانا کٹی لال مرچ اور زیرا ان کو ہم پیسیں گے درد موٹا موٹا دردرہ سا اس کو بلکل باریک بھی نہیں کرنا اچار میں آپ دیکھیں مسالہ نظر آ رہا ہوتا ہے کلونجی ایسی چیزیں جسے ہم بلکل نہیں پیسیں گے اور ہم اسے سابتی ڈالیں گے اس کے علاوہ ان سب چیزوں کو ہم روست بھی کریں گے ایک پین میں ہم یہ چیزیں باری باری ڈال لیتے ہیں اس کے بعد رائی ہے سابتھنیا 1 تیبل سپون اجوائن 1 تی سپون میتھی دانا یہ ہم 1 تیبل سپون دے رہے ہیں اور یہ کٹی لان میں 4 تیبل سپون اور اس کے علاوہ سیرہ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے گرم مسالہ رکھا گرم مسالے کو ہلکا سا ہم روست کریں گے یہ روست کتنا کرنا ہے میں آپ کو اس کا بتا دیکھوں اس کو بس اتنا روست کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ گھوم رہا ہے اس کو گھومنے کا دل جا رہا ہے اچھا اس کو ہم اتنا روست کریں گے بس اس میں سے جو مسالوں کی خوشبو آنے لگے ان کا کلر نہیں چینج کرنا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا صرف اتنا ایک تو کوشش کریں کہ آپ کا جو فرائی پین ہو وہ ہیوی ہو ہلکے فرائی پین میں ایک دم جل جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو ہیوی بوٹم بے رکھیں اور بس اتنا کہ اس کو گرم کریں اور پھر میں آپ کو پیس کے دکھاتے میں یہ ناظرین میں نے اس کو بھون لیا ہے اور اس وقت میرے پورے گھر میں اس کی خوشبو بسی ہوئی ہے بہت مزے کا آرومہ آرہا ہے اس کے علاوہ ایک چیز جو میں اس وقت بتانا بھول گئی تھی اور ابھی مجھے یاد آیا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ ہے ٹاٹری ٹاٹری 1 ٹی سپون جائے گی اور ٹاٹری ہم اسی میں شامل کر دیں گے تاکہ یہ اگر تھوڑی سی بھی موٹی ہے تو اس کو بھاری پیس جائے اس میں مکس ہو جائے اس کے علاوہ اس کو ہم تھوڑا ٹھنڈا کریں گے اور پھر اسے پیسیں گے ایک دم گرم گرم میں نہیں پیسیں گے تو میں اس کو آپ کو پیس کے دکھاتی ہوں میں نے کہا ہمیں پہلے آپ کو پہلے میں نے کہا تھا کہ میں پیس کے دکھاؤں گی لیکن پھر میں نے کہا میں آپ کو ایسے ہی اس کی شکل ضرور دکھا دوں یہ دیکھئے بلکل اس کا رنگ چینج نہیں ہوا کسی قسم کا کچھ بہ نہیں ہے کہ اس میں ہم چینج لائیں سوائے اس کے اروما بڑھ گیا اس کا یہ دیکھیں میں نے اسے پیس لیا ہے اور موٹا موٹا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں زنسان، دھنیا، کٹی لال مرچ سب نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اب ہم اس میں یہ کلانجی ڈالیں گے کشمیری لال مرچ نمک حلدی پسا دھنیا پسا دھنیا پسا دھنیا اس لئے میں نے ڈالنے کا رکھا ہے جب ہم اس کا کوئی بھی مسالہ بنائیں گے تو وہ اچھی سی گریوی میں بھی اس کو ہل کرے گا ہم سارا موٹا رکھ لیتے تو وہ اس کے بعد اس میں وہ چیز نہ ہوتی اب یہ پسا گرم مسالہ گرم مسالہ ہم ڈال چکے ہیں اس کے علاوہ یہ پسی لال مرچ ہے ایک ٹیبل سپون موسٹ کٹیں گے ان چیزوں کو یہ دیکھئے یہ زبردست قسم کا مسالہ تیار ہے آپ اس کو بنا کے ایک مہینے آرام سے چلا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ڈالی اس میں چائنیس سالٹ نہیں ہے اس کے اندر پسی غسم کا آرٹیفیشل فلیور نہیں ہے یہ سب نیچرل اس سے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بازار کا تو میں اس میں شفٹ کر رہی ہوں جینا سینلی جی مزدار اچاری مسالہ تیار ہے اس سے آپ کئی طرح کی ڈیشز تیار کر سکتے ہیں اس سے آپ بریانی تیار کر سکتے ہیں اچاری بریانی اس سے آپ اچاری سبزی بنا سکتے ہیں اچاری جو گوشت ہوتا ہے وہ بنا سکتے ہیں اچاری قیمہ بنا سکتے ہیں بہت طرح کی چیزیں سے تیار ہو سکتی ہیں ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ کے کافی دن کام آئے گا بہت ایزی ہے اس طرح کہ آپ بوٹلز لے لیں اس میں پر لکھ کے لگا لیں اس میں یہ مسالہ ہے تو آپ کو پھر ایزی رہے گا ویسے تو اس میں بہت اچھی سی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ یہ اچاری مسالہ ہے تو آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن ڈبائیے شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کیجئے میں آگے اور بھی طرح کیا مسالوں کی ریسپیز لے کے آؤں گی اب بکرہ ہی دانے والی ہے تو اس کے حوالے سے بہت سی ریسپیز اور مسالے لے کے آؤں گی تو انشاءاللہ ہم پھر میں لیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی